بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ بک سامنے رکھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو فرسٹہ فال دیا گیا ہے پہلے تو اس کو لکھتے ہیں ہمارے پاس ہے گیون ڈیٹ گیون ڈیٹ کیا ہے جی سینٹرل فورس سینٹرل فورس ہے ہمارے پاس کیپٹل ایم اور آر ویلاستی جو اس نے ہمیں دی ہے وہ کیا ہے وی سمال وی اور سیمی ایکسس ایم اور ای اینڈ بی جو ہکے ہمارے پاس عام طور پہ جنرل فام میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے پاس دی گئی ہیں اور فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے نارمل کمپوننٹ آف ایکسرریشن نارمل کمپوننٹ آف ایکسرریشن یہ فائنڈ کرنا ہے اور یہ کس کے ایکول ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اے این لکھنے بھی شک وی سکیر اوور رو یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو وی کا تو وی رہے گا question میں بھی وی ہے لیکن صرف رو فائنڈ کریں گے اور رو جو ہے جب value بھی یہاں پہ put کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا اور یہاں پہ دو تین باتیں ہیں وہ salve کرنے سے پہلے ان چیزوں کا آپ کو already علم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ calculus میں ہم نے پڑھا تھا number one pedile equation of the ellipse is جو ہے ایک منٹ pedile equation کا جو فارمولہ ہم نے پڑھا تھا in polar form وہ یہ تھا d r by d theta ellipse کے لئے نہیں تمام قرض کے لئے اور اسی میں جب ہم r کو put کرتے ہیں r is equal to یہ one over u تو پھر یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے one over piece کے u square plus d u by d theta کا square number one تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا یہ question کے اندر پروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already ہم یہ calculus میں کر چکے ہیں number two ہم نے پڑھا تھا کہ pedile equation of ellipse is one over p square is equal to one over a square plus one over b square minus r square over a square b square یہ بھی ہم calculus میں find کر چکے ہیں اگر ہم اس کو a square b square سے multiply کر دیں تو یہ آئے گا a square b square over b square اسے کریں گے تو یہ آئے گا b square plus a square minus r square a square b square سے multiply کر دیا اس کا step اور کرتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں a square پہلے plus b square اور minus r square یہ چیز بھی آپ کو یاد اکھنا پڑے گی اور number 3 پہ ہے اور وہ ہم نے پڑھا تھا کہ radius off curvature row far and ellipse is یہ غالبا اسم یوسف کی 7.6 exercise ہے far and ellipse is row this is equal to a square b square over p cube تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنا پڑیں گی ان کو بیچ میں ہم نے use کرنا ہے اب ہم آتے ہیں question کی طرف جس کو کہا جب ہم نے کیسے solve کرنا ہے تو ہم آئے گا پھر ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے the 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 orbit اب ایف جو اس نے ہمیں دے دی ہے یہ دیکھیں سینٹر فورس کس کے ایکوال ہے ایم آر ہے بٹ ایف ایز ایکوال ٹو ایم آر تو ایٹ امپلائز دیٹ یہ آجے گا پھر مارے پاس ایم آر ایچ سکیر یو سکیر تی ٹو یو بائی ڈی تھیٹا کا سکیر پلس یو ایس ایکوال ٹو زیرو میں یوں کرتا ہوں کہ یہ جو رائٹ اینڈ سائیڈ ہے اس کو لیف سائیڈ پہ لے کے آتا ہوں ڈی ٹو یو ڈی تھیٹا کا سکیر پلس یو اور اسے میں کروں گا ایم آر کو میں کر لیا نیچے نیچے لیا ساری ایم آور یو یہ کہہ ایم آور یو ڈی ٹو یو بائی ڈی تھیٹا کا سکیر پلس یو یہ یو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ جب نیچے آئے گا تو یہ بن جائے گا ایم آور یو کیوب اب کیا کریں گے اس کو آپ اس طرح لکھ لیں ایچ سکیر ڈی ٹو یو بائی ڈی تھیٹا کا سکیر بلکہ ایسے ہی لکھا رہنے دیں پلس یو اسے کریں ایم یو کی پار مائنس تھری ملٹیپلائی بوت سائیڈز آپ کو پتہ ہے ہم ٹو ڈی یو بائی ڈی تھیٹا سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں انٹیگریل تو یہ آجے گا ہمارے پاس ایچ سکیر ڈی یو بائی ڈی تھیٹا ڈی ٹو یو بائی ڈی تھیٹا کا سکیر پلس ٹو یو ڈی یو بائی ڈی تھیٹا تو یہ ہو جائے گا ایم میں ادھر لکھتا ہوں ٹو یو مائنس تھری ڈی یو بائی ڈی تھیٹا آئے گا جی اور اب ہم یہاں پہ لکھیں گے انٹیگریٹ کیا لکھیں گے انٹیگریٹ جب انٹیگریٹ کریں گے تو یہ آئے گا ایچ سکیر اب دیکھیں اس کا ڈیری ویٹر ساتھ موجود ہے اس کی پاور میں ایڈ کریں گے تو یہ ہو جاں گا ڈی یو بائی ڈی تھیٹا کا سکیر اوور ٹو وسڈ ٹو سے کٹ جائے گا اسی طرح جب اس کی پاور میں ایڈ کریں گے تو یہ بن جے گا یو سکیر تو یہ آئے گا ہمارے پاس ٹو ایم اس کی پاور میں ایڈ کریں تو یہ آئے گا u پار مائنس 2 اور پلس کیا کریں گے یہ کانسٹنٹ سی ایڈ کر دیں گے اس کو جب ہم کریں گے آگے یہ پھر آئے گا ہمارے پاس اب دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ کس کے ایکول ہے یہ آجے گا it implies that h کے یہ آجے گا h کے one over p square اور یہ منس سے منس جائے گا m ساری یہ two سے two جائے گا منس ادھر آئے گا وہ اس کو نیچے لے آئیں گے u square پلس اب اس کو ہم کیا کریں گے اس کو آپ ایک سٹیپ اور کریں اس کو لکھ لیں h square over p square کیا لکھ لیں h square over p square c minus m over u square اس طرح بلکہ اب چونکہ ہمارے پاس پیڈل ایکویشن جو ہے وہ r کی شکل میں ہے اسے ہم کر لیں گے c جو یہ پیڈل ایکویشن کہ یہ بھی پی سکیر ہے یہ بھی پی سکیر ہے اس کے نیومیریٹر میں ہے ایچ سکیر اور ادھر ہے ہمارے پاس اے سکیر بی سکیر یہ مائنس ہے یہ مائنس ہے ادھر ہے ایم آر سکیر یہ اکیلہ تو یہ آئے گا ایم اور ادھر آجے گا وہاں یہاں بچے گا سی اور نیچے ہمارے پاس آئے گا اے سکیر پلس بی سکیر اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکویشن نے یہاں سے تین آ سکتے ہیں لیکن ہمیں جس جس کی ہو کی ضرورت وہ لے لیں گے تو یہاں سے دیکھیں it implies that یہ آئے گا پھر ہمارے پاس h square over a square b square is equal to m and c over a square plus b square is equal to m ان دونوں کو لیے ان دونوں کو لیے ان دونوں کو بھی لے سکتے ہیں لیکن جس کی ضرورت ہوگی اس کو ہم استعمال کر لیں گے بقی ہم چھوڑ دیں گے تو یہاں سے دیکھیں h square کیا آگیا m square b square اور c کیا آگیا m square plus b square آپ نے یہ لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے نہیں بھی لکھ رہا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے but h square is equal to v square p square یہ پڑ چکے اسی کی example number two میں اس کو یہاں put کر دیں گے it implies that h square کی جگہ پہ آئے گا v square p square m a square b square اور m a square it implies that یہاں سے پھر ہم value لیتے ہیں p square کی تو p square آئے گا m a square b square over v square اچھا ہمیں آگے جا کے value چاہیے p cube کی وہ بعد میں لے لیں یا ابھی لے لیں تو یہ ہمارے پاس p square آیا ہے m a square b square over v square تو یہاں سے دیکھیں پھر p کیا آئے گا p آئے گا m کا under root a b over v تو پھر p cube کیا آئے گا m کا under root a b over v کا cube اسے ہم لکھیں گے a کا power 3 b کی power 3 اور m کی power کیا آئے گا 3 by 2 چونکہ under root ہے over v cube تو یہ ہم نے p cube کی value find کر لی now normal component of acceleration is v square over row ٹھیک ہے جی اور row ہم نے and row for and ellipse is یہ میں نے ابھی آپ کو جو ہے یہ start میں لکھے بھی دیا a square b square over p cube اب یہاں پہ p cube کی value ہم put کریں گے کس کی value put کریں گے p cube کی تو یہ آئے گا a square b square over p cube جب ہم نے over p cube لینا ہے تو یہ پھر آجے گا ہمارے پاس a cube b cube m کی par 3 by 2 اور اس کے نیچے پھر کیا آئے گا v cube اسے ہم کریں گے یہ اوپر لے جائیں گے a square b square v cube divided by a cube b cube m کی par 3 by 2 اور یہ آجے گا پھر v cube over a b m کی par 3 by 2 تو so لکھیں گے جو ہم نے لکھا normal component of acceleration v square over row یہ آئے گا v square over row یہ اس کے نیچے آئے گا یا یوں لکھیں divided by v cube over اور a b m کی par 3 by 2 اب ہم کیا کریں گے اس کو اٹا دیں گے اور یہاں پہ کیا آجے گا multiplication تو یہ آئے گا v square a n آئے گا پھر ہمارے پاس v square اور یہ تھا جی a b ساری یہاں پہ تھا m کی par 3 by 2 یہ آجے گا ہمارے پاس جب اس کو into a b m کی par 3 by 2 divided by v cube آجے گا تو یہ ہم اس کو الٹا دیں گے اب ہم جب اس کو simplify کریں گے تو یہ آئے گا a b m کی par 3 by 2 divided by v یہ ہمارے پاس answer آجے گا normal component of acceleration تو next time پھر انشاءاللہ تعالی question number 5 کریں گے اور 8 کریں گے اللہ حافظ